السلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے بہت دنوں بعد میں جانتا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ویڈیو بنانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈر نائنٹین کا ایشیا کپ کا وہ پتہ ہی ہے کہ آن دا سٹیج ہے سمی فائنلز اس کے آ چکے ہیں ذرا ریویو کرتے ہیں ٹیم کے اوپر افغانستان کے ٹیم کے اوپر کے ان کے جو ٹاپ فول پریلیرز جبکہ مجھے اس ایشیا کپ میں دیکھنے کو ملے کیونکہ انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ پر افغانستان کو بہت کم موقع ملتا ہے لیکن کیونکہ یہ ایشیا کا ٹورنمنٹ ہے تو پھر افغانستان کو موقع ملنا ہی ملنا تھا چار پرفومنسز جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں مگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب بھیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملتے ہیں پرگر سے مطالق تو سب سے پہلے جو خوبصورت ہمیں بالنگ دیکھنے کو ملے نور احمد کی جانب سے نور احمد اس ٹائم پہ حالانکہ سمی فائنل سے باہر ہو چکے ہیں افغانستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ سمی فائنل سے باہر ہو چکی ہے اور سمی فائنل میں آپ صرف چار ٹیم میں بچی ہیں آپ کو پاکستان انڈیا بنگلدیشن سری لنکا یہ ٹاپ فور ٹیم بچی ہوئے ہیں مجھے افغانستان سے امید ہے تو بہت زیادہ تھے کہ افغانستان صرف ایک ہی میچ جیت سکی جبکہ اگر آپ بات کریں گے ان کی نور احمد کی تو نور احمد نے ایک میچ میں چار وکٹیں حاصل کی ایک میچ میں تین وکٹیں حاصل کی اور اس ٹائم پہ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا ایک ستام کے یعنی کہ اب تک جتنے میچے سوچکے جو گروپ میچز ہیں اس میں اب تک ٹاپ وکٹ ٹیکر نور احمد بنے ہیں اس کے علاوہ جو زبردست چیز ہمیں دیکھنے کو ملی وہ افغانستان کی بیٹنگ بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ آپ نے سلیمان سافک کے اگر بیٹنگ دیکھی ہے تو ایک کلاسی پلیئر ہمیں نظر آئے ہیں ایک چھکا اور ساتھ چوکے لگائے تھے جب انہوں نے وہ سکسٹی پلس رنس کیننگ کھیلی تھی اور اس میں کافی طرح ہیلپ کرنے کوشش کی تھی انڈیا کے خلاف وہ میچ جیتوانے کی کیونکہ ٹو فیفٹی نائن رن تو افغانستان نے سکور کیے تھے مگر ستیل افغانستان کی بالنگ کی وجہ سے جو ہے وہ میچ افغانستان ہار گیا تھا اور انڈیا نے اس چیز کو آسانی سے پورا کر لیا تھا بھر ستیل مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ افغانستان کی بیٹسمن بھی آپ کو پروم کرتے ہو دکھائے دیتے ہیں بہت زبردست انڈگ تھی اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑیا اور سب سے خوبصورت ہمیں دیکھنے کو ملیا ہے وہ ہے اللہ نور کی اللہ نور نے سینچری سکور کی ہنڈرڈ سکور کیا اپنا ایشیا کپ میں اور وہ بھی بہت کروشل میچ میں بہت ہی امیزنگ قسم کی انڈگ تھی اور وہ انڈگ دیکھ کر آپ کو اکی میں ایسا لگے گا کہ بھئی کوئی پروپر بیٹسمن ہے کیونکہ اس نے شوٹس لگائیں اس نے چوکے بھی لگائیں اس نے چھکے بھی لگائیں اور اس نے بہت شاندار طریقے سے اپنے ٹیم کو جتوانے کے لیے ایک اچھی چیز جو سب سے اچھی چیز کیا وہ ہے کہ اپنی ٹیم کو سنبھالنے کے لیے آخر تک چلتے رہے پارٹنرشپ اچھی لگائیں اور پھر مزے سے میں کہوں گا کہ اس میچ کو جو ہے اپنے مطلب اس مومنٹ کو اپنے نام کیا اس کے لئے بات کرتے ہیں آپ احمد زئی کی تو احمد زئی جو ہیں وہ شاندار پرکمز کر رہے ہیں اجاز احمد احمد زئی نام ہے ان کا وہ بہت زیادہ شاندار پرکمز کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سے ایٹی سکس رنس کے انہوں نے ایننگ کے لی اور ایٹی سکس رنس کے انہوں نے سات چھکے اور صرف ایک چوکہ لگائیا یعنی کہ سیون سکسز انہوں نے لگائے ہیں اور یہ موسٹ سکسز اگر آپ بات کرتے تو اس طرح پہ وہ موسٹ سکسز پہ موجود ہیں اور صرف ایک انگی میں انہوں نے یہ سارے چھکے جو ہیں کمپیٹ کر لے یہ بات بہت حیرت انگیز اور بہت حیران کرنے والی ہے کیونکہ اس طرح کے ینگ جب پلیئرز آپ کو چھکے مارت ہوئی خیال دیں گے تو آنے والی جو فیوچر کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور اس طرح کے بیٹسمن کی فیوچر کرکٹ کو ضرورت بھی ہے آپ لوگ کو سب سے اچھا پلیئر کون لگا اس پورے اشک کپ ہے مجھے در کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے بھی آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دے گئے بیل آگن کو دبا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کرکٹ سے مطالق انٹرسٹنگ ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل